ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز کرکشیتر جلے کی ایک ایسی محلہ کی کہانی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو خود موت کو بہت قریب سے دیکھ چکی ہیں اور موت سے دو دو ہاتھ کرنے کے بعد آج وہ محلہ باقی بیٹیوں کو آتمرکشا کے گرز دکھا رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں کرکشیتر جلے کی رہنے والی ششیبالہ کی ششیبالہ دوزار آٹھ میں اپنے بچوں اور پتی کے ساتھ جمہو میں رہا کر دی ششیبالہ کے پتی رمیش کمار کے ڈیوٹی اس وقت جمہو میں تھی اور وہ ایک سوبیدار کے پت پر تینہ تھے پوسٹ آف گریٹ کے لیے رمیش کو گوہ جانا تھا تب وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جمہو ریلوے سٹیشن پر ٹرین کا انتظار کر رہے تھے تب بھی وہاں کھڑی ایک ٹرین میں سے تین آتنگوادی باہر نکل کر آئے اور تابر توڑ کھولیاں برسانی شروع کر دی ششیبالہ نے سبھی آتنیوں کو بچنے کی سلحہ دی اور خود بھی اپنے بچے کا بچاو کرتی ہیں ششیبالہ بتاتی ہیں کہ آتنگوادیوں نے اس سمیں تیس سے پینتیس لوگوں کو موت کے خاٹ اتار دیا تھا اور جب وہ تھوڑا اٹھ کر چلنے کی کوشش کرنے لگی تو آتنگوادیوں نے اس کی بھی پیٹ پر کھولیاں برسا دی گولی لگنے کے بعد بھی وہ اپنے بچوں کو بچاتے ہوئے وہاں سے نکل پڑی تب ہی وہاں خڑے سینہ کے جوان نے ان تین آتنگوادیوں کو موت کے خاٹ اتار دیا اس خطہ کے بعد ششیبالہ نے ٹھانا کہ وہ نہ صرف اپنے کو اور مضبوط کریں گی بلکہ سماج کی بیٹیوں کو بھی آتم رکشہ کے گھر سکھائیں گی وہی ایک مہنہ اسپطال میں رہنے کے بعد ششیبالہ نے ایک انجیو میں بچوں کو آتم رکشہ کے گھر سکھانے شروع کر دیئے اور آج کل وہ مہلاؤں کو آتم رکشہ کے لیے پریریت کرتی ہیں اور انہیں ٹریننگ دیتی ہیں سرکار ان کے اس جذبے کو دیکھ کر کئی بار سمانت کر چکی ہے وہی اب دونوں پتی پتنی مہلاؤں کی سرکشہ کو لے کر انہیں آتم رکشہ کے گھر سکھاتے ہیں ہریانہ نیوز بھی ششیبالہ کی اس کوشش کو سلام کرتا ہے ہریانہ نیوز کے لیے کروک شیطر سے بھرت سابق ریپورٹ